گوپینات منڈے سنگھر شکر کے ٹاؤنمنٹ اپنے اختتامی مراحل میں ہے گوپینات منڈے سنگھر شکر کے ٹاؤنمنٹ کے سیمی فائنل کھیلے گئے پہلا سیمی فائنل ناندر اے اور ہنگولی کے درمیان کھیلا گیا ناندر اے نے مقررہ 20 اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر 190 رنوں کا مضبوط اسکور کھڑا کر لیا قاضی شمسو زما نے پھر ایک بار دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے محض 41 گیندوں میں شاندار 75 رن بنائے جبکہ ہنڈل نے بھی امدہ بلے بازی کرتے ہوئے 51 رن بنائے ہنگولی کی جانب سے گیند بازی کرتے ہوئے شندے بلی اور سندیش نے ایک ایک وکٹ لیا جواب میں بلے بازی کرتے ہوئے ہنگولی کی ٹیم 20 اوورس میں 7 وکٹ کے نقصان پر 153 رن ہی بنا سکی سندیش نے امدہ بلے بازی کرتے ہوئے 75 رن بنائے اسی طرح ناندر اے نے 37 رنوں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی دوسرے سیمی فائنل میں ناندر بی نے بیڑ کو 34 رنوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ناندر بی کی طرف سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کالا نے دھواں دھار 60 رن بنائے جبکہ بلال نے شاندار ہاف سنچری بنائی جواب میں بیڑ نے 20 اوورس میں 154 رن بنائے بیڑ کی جانب سے سونونے نے 45 رن بنائے اس کے علاوہ کوئی اور بلے باز قابلی ذکر کارکردگی نہ دکھا سکا ناندر بی کی طرف سے گند بازی کرتے ہوئے گروپ پرساد سچین اور بالا جی نے دو دو وکٹ لیے اس ٹانومیٹ کا فائنل جمعیرات کو ناندر اے اور ناندر بی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا